بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد مومنین اکرام قرآن کریم اور اہل بیت کے فرمان میں ہر چیز موجود ہے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام اس کی زندگی کے جو ضروریات ہیں جو مسائل ہیں ہر چیز اہل بیت نے بتا دی ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے جسم کے جو اضافی بال ہیں مخصوص جگہوں کے بال ہیں ان کو کس طرح صاف کرنا ہے اور ان کو کن ایام تک ہم صاف کر سکتے ہیں یا کتنے دنوں کا پیریڈ ہے بغل اور زیر ناف بال صاف کرنے کی تاقید ہے جسم کے جن بالوں کی تاقید کی گئی ہے کہ ان کو صاف کرنا چاہیے وہ ہیں انڈر آرمز کے بال یعنی بغلوں کے بال اور زیر ناف یعنی ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر والے جو ابرا ہوا حصہ ہے وہ بال صاف کرنے کی تاقید کی گئی ہے ہر ہفتے نہیں تو پندرہ دن بعد نہیں تو بیس دن بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دن بعد یہ جو بال ہیں بغلوں میں ہو جاتے ہیں یا شرمگاہ کے اوپر یعنی شرمگاہ انسان کا فرنڈ سائیڈ جو ہے فرنڈ سائیڈ انسان کی اس کی جو شرمگاہ ہے چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے اس کی شرمگاہ کا جو اوپر والا ابرا ہوا حصہ ہے ناف تک یہ بال صاف کرنے کی تاقید ہے بغلوں کے اور ان بالوں کی اور ہر ہفتے صاف کیے جائیں نہیں تو پندرہ دن بعد زیادہ سے زیادہ بیس دن بعد بیس دن کے بعد یعنی کہ حتماً صاف کرنے چاہیے حتیٰ کے روایت یہ ہے کہ کرز بھی اٹھانا پڑے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نورہ خریدنے کے نورے کے بارے میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں صفائی کے لئے تو پھر آپ کرز اٹھا کے بھی صفائی کریں اور جب چالیس دن گزر جائیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تاقید کی گئی ہے صفائی کی یعنی ایمان جو ہے اسلام جو ہے وہ انسان کو صفائی اور صاف سترہ رہنے کا درس دیتا ہے تو چالیس دن کے بعد بہت مظمت کی گئی ہے کہ اگر چالیس دن گزر جاتے ہیں تمام جسم کے بال صاف کر سکتے ہیں یہ سوال کیا جاتا ہے خصوصاً مارد حضرات جو ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہم جسم کے باقی حصوں کے بال صاف کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں خواتین کے لئے تو بہتر یہی ہے کہ ان دو جگہوں کے علاوہ باقی تمام جسم کے بال بھی صاف رکھا کریں کیونکہ مرد جو ہے اس کا شوہر جو خاتون کا شادی شدہ خاتون کے لئے زیادہ تاقید ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اٹریکشن اس کی حاصل کرنے کے لئے شوہر کے اٹریکشن حاصل کرنے کے لئے جو وہ کام کرے گی وہ اس کا باعث سواب ہوگا اس کو عجر ملے گا تو ایسے صاف سترہ رہنا چاہیے اپنے مرد کو خوش کرنے کے لئے مرد حضرات بھی یہاں گردن کے نیچے روایات کافی ملتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو اہمہ تاہرین ہے مرد حضرات اپنی گردن کے نیچے پاؤں تک نورہ لگاتے تھے نورہ ایک خاص پتھر ہے جس کو پیس کر نورہ بنایا جاتا ہے اگر اویلیبل نہ ہو نورہ تو جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ گردن کے نیچے پاؤں تک اپنے جسم کو نورہ لگاتے تھے اور اپنے جسم کے تمام بال صاف کرتے تھے اس سے یہ ہے کہ مردان کی قوت بھی بڑھتی ہے اور جسم بھی صاف سترہ رہتا ہے اور انسان کا جسم بدبودار نہیں ہوتا پسینے کی وجہ سے انسان کو صاف سترہ نینا چاہیے یہ تاقید ہے بہت زیادہ سیفٹی سے مشین سے کریم سے ان چیزوں سے آپ بال صاف کر سکتے ہیں کھینچنے کی ممانعت ہے کہ بالوں کو کھینچا نہ جائے اور یہ جو مثلا کہ آج کل خواتین کے لئے خصوصاً یہ ایک سلسلہ آیا ہوا ہے کہ کھینچ کے وہ کسی پٹی کے ذریعے کھینچ کے ویکسنگ کہا جاتا ہے جسے صاف کی جاتے ہیں اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے ایسے بال ایک ایک کر کے کھینچنا اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن حرام نہیں ہے ویکسنگ بھی جائز ہے سیفٹی کے ذریعے بھی کریم کے ذریعے بھی مرد حضرات عورتیں کوئی مشکل نہیں ہے سوال کیا جاتا ہے خواتین بلیڈ کے ساتھ یا اس طرح یا سیفٹی کے ذریعے اپنے بال صاف کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے مرد ہوں یا خواتین ویکسنگ بھی کر سکتے ہیں سیفٹی کریم جو چیز بھی ہے اگر نورہ نہیں مل رہا نورہ مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے ایک پاورڈر ہے وہ حکیموں کے پاس چاہد مل جائے یا ایسی جگہوں پر جن کو معلوم ہے نورہ کی اہمیت کا وہ رکھتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مکمل جسم کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد کوئی غسل واجب نہیں ہے مومنین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بال ہیں ان کو صاف کر کے کون سا غسل کرنا ہے کوئی غسل واجب نہیں ہے آپ جسم کو صاف کریں بال صاف کریں اس کے بعد نارملی جگہ دھولیں یا نہالیں لیکن کوئی غسل کرنا ضروری نہیں ہے مومنین سے ملتمیس ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العاطم